بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں میں نے لگائی ہے اور یہ بہت ہی بہترین کام کرتی ہے اس میں ساؤنڈ بہت بہترین ہوتا ہے آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں میمری کارڈ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں ڈیریکٹ کارڈ ریڈر کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں یو ایس بھی چلا سکتے ہیں تو اس میں جتنے بہت سارے فنکشن ہیں وہ سارے میں آپ کو سمجھاؤں گا بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے چینل وارس الیکٹرانیس کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ ہے اس میں بلو ٹوٹھ بھی ہوتا ہے یعنی آپ بلو ٹوٹھ کے ساتھ اٹیچ کر کے موبیل سے یا کسی بھی کمپیوٹر بغیرہ سے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سادہ ایم پی تری کٹ ہے یہ بغیر بلو ٹوٹھ کے ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے یہ جو بلو ٹوٹھ والی ہے یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن فٹنگ میں یہ دونوں برابر ہیں اور کنیکشن بھی ان کے تقریباً سیم ہوتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ ریموٹ ہے تو یہ ریموٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ڈریکٹ جو گانا لگانا ہو آواز کم زیادہ کرنا ہو گانا آگے ٹوٹھ کرنا ہو ایک الہیدر سسٹم بھی ہے میوٹ بھی ہے یہ موڈ ہے جس میں آپ ایف ایم لگا سکتے ہیں اور جو کارڈ ہے وہ بھی پلے کر سکتے ہیں بروٹوٹ وغیرہ جو دے یہ آن افتہ ہے بہت بھی سمپل ہے اس میں چھوٹا سا سیل ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ڈیک مشین ہے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو بھی کسٹمر آپ کے پاس یہ لے آئے کہ بھئی اس میں ایم پی تھری لگانی ہے پرانی ڈیک مشین ہے تو پلیز 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 سب سے پہلے اس کا یہ سرکٹ جو ہے یہ آپ نے چیک کر لینا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا سرکٹ جو ہے وہ جلا ہوا ہو یعنی آڈیو اس میں ضرور ہونی چاہیے یہ سٹیڈیو سرکٹ ہے جی ڈی تین سو تیرہ ٹرانسسٹر پاور والے لگے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جو ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے ڈیک مشین میں اس ٹرانسفارمر میں یہ ہوتا ہے کہ پچیس جمع پچیس وولٹ بھی نکل رہے ہوتے ہیں اور بارہ وولٹ بھی نکل رہے ہوتے ہیں بارہ وولٹ جو ہیں وہ ڈیک مشین کی جو کٹ والی موٹر ہے اس کو ملتے ہیں یہ میں آپ کو موٹر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو پچیس جمع پچیس ہیں وہ سرکٹ کو ملتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ جو ایم پی تھری والی کٹ ہوتی ہے یہ پانچ وولٹ پر آپریٹ کرتی ہے تو ہمیں پانچ وولٹی جائیے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ وولٹی جائیں گے تو یہ کٹ جال جائے گی اور اس میں جو آئی سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ پھر چینج بل بھی نہیں ہوتے یہ پوری کٹ چینج کرنی پڑتی ہے تو پانچ وولٹ کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیک مشین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موٹر والے کنیکشن آ رہے تھے اس کے ساتھ اٹھتر زیرو پانچ لگا دیا آئی سی یہ ٹرانسسٹر شیپ ہوتا ہے لیکن ہوتا آئی سی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بارہ وولٹ ان ہوتے ہیں اور آئٹ جو ہے وہ پانچ وولٹ نکل رہے ہوتے ہیں اگر اس میں نائن وولٹ ان ہوں تب بھی آئٹ جو ہے پانچ وولٹ ہی نکلے گا یہ اٹھتر زیرو پانچ لگا ہوا ہے یہ اٹھتر زیرو پانچ کے جو کنیکشن ہے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں یہ اگر بلو ٹوٹھ والا آپ لگاتے ہیں تو اس میں یہ ریڈ والی جو جگہ ہے یہاں پر لگیں گے اور اگر یہ سمپل والی میں لگاتے ہیں تو اس میں پانچ وولٹ یہاں پر ملیں گے لیکن پانچ وولٹ کا جو پازیٹیو اور نیگٹیو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ غلط نہ لگ جائے اکثر کٹوں میں اس کی بیک سائیڈ پر لکھا ہوتا ہے اور میکینک تو اسے بخوبی جانتے ہیں کہ پازیٹیو کہاں دینا ہے نیگٹیو کہاں دینا ہے اور اگر یہ بھی آپ نے پازیٹیو نیگٹیو غلط دے دیا تو اس میں بھی یہ جو کٹ ہے ایم پی تھری پلیئر والی یہ خراب ہو سکتی ہے تو یہ دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے ایک تو اس کو پانچ وولٹ ملنے چاہیے اور پانچ وولٹ بھی کلٹے نہیں ملنے چاہیے بلکل صحیح ملنے چاہیے یعنی پازیٹیو کی جگہ پازیٹیو اور نیگٹیو کی جگہ نیگٹیو ملنے چاہیے اچھا یہ ہو گیا ہم نے اس کو وولٹیج بھی دے دیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ کٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو وولٹیج دے دیئے ہیں یہاں پر یہ جو طارے ہیں اس میں دو آڈیو کی ہیں ایک عرث کی ہے اور یہ ریڈ والی جو ہے یہ ایف ایم کا انٹینہ ہے تو اس میں بس آڈیو والی طار میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو تین طار ہیں ان کے درمیان میں آرث ہے اور بار والی جتنی دو ہیں وہ آڈیو ان ہیں اور ریڈ والی طار جو ہے یہ ایف ایم کا انٹینہ ہے اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے اور یہ آرڈیو والی جو آرڈیو ان والی ہیں یہ سرکٹ ہے جی سرکٹ سے پھر آ جایا ہے بیس ٹون والا سرکٹ یہاں سے اور پھر والیم ہے ٹھیک ہے اس میں ساتھ لگا ہوا ہے تو یعنی یہ بیس ٹون والا بھی ساتھ کام کرے اس کے کنیکشن آپ نے ساتھ کرنی ہے کنیکشن سارے ملے ہوتے ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہماری پری کو آرڈیو والی تاریں آ رہی ہیں وہ ہی تاریں ہم نے ایم پی تھری کٹ کو لگانی ہے یہ آرڈیو والی تاریں جو ڈیک مشین کی پری کو آ رہی ہیں وہی کارڈ کے ہم نے ادھر لگا دی ہیں اب یہ بہترین کام کرے گا اس میں ہم بھی نہیں آئے گے آواز میں شور بھی نہیں ہوگا اور آواز جو ہے یہ بٹن سے بھی کنٹرول ہوگا یہ والیم ہے پازیٹیو نیگٹیو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آواز آپ ریموٹ سے بھی یہ دو بٹن ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیک مشین کے جو اپنے والیم لگے ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ آواز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی تین طریقے سے آواز کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کٹ ہے اس میں یہ ایکزلری کی پین ہے یہاں پر آپ کوئی کمپیوٹر کی پین لگا سکتے ہیں کوئی آرڈیو وغیرہ جو ہے وہ اسے دے سکتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیک مشین سے جو ساؤنڈ ہے اس سے آوٹ پوٹ آئے گی اچھا یہاں پر آپ یو ایس بی لکھا ہوا ہے یو ایس بی بھی لگا سکتے ہیں کارڈ ریڈر ہو اس میں کارڈ لگا کر لگا سکتے ہیں یہ ادھاں پر ٹی ایف کارڈ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں یو ایس بی آلی جگہ پر اگر آپ لیڈ لگائیں تو آپ اپنا موبیل جو ہے اس کو بھی چارج کر سکتے ہیں کیونکہ موبیل کی چارجنگ کے جو بولٹیج ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے جو دیہاتی بھائی ہیں وہ ایم پی تھری سے ہی اپنے موبیل کو چارج کرتے ہیں خاص کا ڈریور حضرات جو ہیں جب گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے وہ اپنا موبیل کو چارج کر لیتے ہیں اور ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایکو لیزر سسٹم بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ ای کیوں لکھا ہوا ہے یہ چار پانچ قسم کی آوازیں جو ہیں آپ یہاں سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں یعنی موٹی آواز اگر چاہیں باریک آواز چاہیں ہلکی آواز چاہیں بھاری آواز چاہیں تو یہ یہاں سے آپ سانڈ ایجیسٹ کر سکتے ہیں جس قسم کی بھی آپ کو آواز پسند دو تو آپ یہاں سے اس کی آواز کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں ویسے تو یہاں پر بیس ٹربل والے یہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ایکو لیزر سے بھی اس کی آواز کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اب کوئی بھی ڈیگ مشین پرانی پڑی ہے کیسٹ والی کیسٹ کا دور ختم ہو گیا ہے تو آپ اسے ضائع نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ایمپی تھری والی کیٹ لگا دیں چاہے آپ بلو ٹوٹھ والی لگاتے ہیں یا سادہ یہ بہترین کام کرتا ہے بلکل ساؤنڈ سسٹم ہے آپ اسے کمپیوٹر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اس کی قردگی جو ہے وہ اچھی ہے آج کی ویڈیو میں میں نے یہ آپ کو بتانا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں جلد حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ